اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ کے خیریت سے ہوں گی آج ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی اور وہ خبر یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن کو امیر جماعت اسلامی جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے یوشلی ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو جماعتیں اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ جمہوری ہیں اور جمہوریت صرف ہماری ہی ایک میراس ہے لیکن ان کی جمہوریت صرف ان کے خاندانوں تک جو ہے وہ اگزسٹ کرتی ہے بہو کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد دماد دماد کے بعد بیٹی بیٹی کے بعد اس طرح ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے جو کہ مواب کے توسط سے ان کو یہ عہدے ملتے ہیں وہ چاہے اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کے بیچے ہاتھ بان کے بزرگ لیڈران کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بڑا افسوسناک لگتا ہے کہاں کل کے بچے اور کہاں زیرک سیاستان جو ہیں کوئی آئین بنانے والا ہے کوئی ملکی اساس کے لیے کام کرنے والا ہے کوئی ملکی ترقی کے لیے کام کرنے والا ہے ان کی بھی چاہت بان کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ اس کا یہ کلچر نہیں ہے جماعت اسلامی میں جو ہے وہ صحیح معنیوں میں جمہوریت ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن میں جب جماعت اسلامی بہت حد تک جو ہے وہ سیٹس نہیں لے پائی یہ بھی اچھمپی کی بات ہے کہ جب لوگوں نے زکاة دینی ہوتی ہے خدمت پر ٹرسٹ کرتے ہیں دیگر معاملات میں بھی جماعت اسلامی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن ووٹ کیوں انہیں کم پڑھتا ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دھندلی بھی زدفعہ بہت ہوئی ہے تو شاید جو جیتے ہوئے بھی امیدوار ہوں گے وہ ہار گئے ہوں گے تو اب اس جماعت نے اپنا جو ہے وہ نیا امیر منتخب کر لیا ہے کیونکہ جو پہلے امیر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جماعت جو ہے وہ زیادہ نشستیں نہیں لے سکی تو میں مصطافی ہوتا ہوں تو اس وقت مجلس اشورہ نے یہ کہا تھا کہ وہ کام جاری رکھیں لیکن اب جو ہے نئے جو ہے وہ امیر کو منتخب کیا گیا ہے جماعت اسلامی کے سابق امیر اپنی مدد پوری کر رہے تھے اپریل میں سراج الحق صاحب اور اسی حوالے سے جو ہے وہ نیا انتخاب عمل میں لیا گیا جس میں فورٹی فائیو ہزار سزائی درکان نے جو ہے وہ اپنی حق رائدہی کو استعمال کیا اور اس طریقے سے نئے امیر جو ہے وہ حافظ نئیم اور رہبان منتخب ہوئے دوسری جماعتوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک خاندان کی اس جماعت پر اجداری نہیں ہے جو شخص اچھا کام کر رہا ہے اچھا سیاستدان ہے عوامی خدمت میں جو ہے وہ آگے پیش پیش ہے اس کو جو ہے وہ امیر کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے سراج الحق جو ہے وہ بھی پانچ سال کے لیے منتخب ہوئے تھے اسی طریقے سے حافظ نئیم اور رحمان بھی پانچ سال جو ہے وہ اپنے فرائز انجام دیں گے تو ان کا آنا خوشائند ہے اور دیگر جماعتوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے اور حافظ نئیم اور رحمان جو ہے ایک تو وہ حافظ قرآن بھی ہے ماشاء اللہ سے پھر وہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں اور سیاست کر رہی ہیں اور بڑا ادنام ہے کراچی کی سیاست کا اور پاکستان کی سیاست کا اور جو سب سے انوکھا کرڈٹ ان کو جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ ان نے جیتی وی سیٹ یہ کہہ کے واپس کر دی کہ فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کا جو ہے وہ رکن جو ہے وہ جیتا تھا تو اس کا جو ہے وہ حق زیادہ بنتا ہے اور یہ شاید پاکستان کی ستر بجتر سال کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی نے اپنی جیتی وی نشیس دے دی تو لوگوں کو بہت امید ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو مزید جو ہے وہ ترقی دیں گے جدید مورڈرائزیشن کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے اور عوام کا جو ہے وہ ٹرسٹ اور ان پر زیادہ ہو جائے گا اور اگلے الیکشنز میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ وارڈ ملیں گے تو بہت اچھی بات ہے کہ نئے امیر کا جو ہے وہ انتخاب جو ہے وہ عمل میں لائیا گیا اور اس کے لیے جو ہے 45 ہزار سے زائد ارکان نے جو ہے وہ وارڈ دیئے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ اس جماعت میں جو ہے وہ خود کتنی جمہوریت ہے اور یہ کتنی جمہوری جماعت ہے اگر اس طرح کی جماعتیں جو ہیں وہ مل کے کام کریں ان جماعتوں کے ساتھ جو کہ ہر دل عزیز جماعتیں ہیں اس ملک کی تو یہ کتنی جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے